اسلام علیکم کیٹسٹوری فن میں ویلکم کرتی ہوں سبسکرائب کیجئے کیٹسٹوری فن کو لائک کیجئے میں یہ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آج کی سٹوری ایک جنگل میں ایک بندر رہتا تھا بندر بہت شرارتی تھا جنگل کے سارے جانوروں کا تنگ کرتا رہتا لیکن کوئی جانور اسے خود سے زیادہ تنگ کرنے نہیں دیتا تھا گائیں ایک اس جنگل میں رہتی تھی جو بے خد شریف تھی وہ بندر کی شیطانیوں کو نظر انداز کرتی بندر اس کو بے حد تنگ کرتا کبھی اس کی پیٹ پہ چڑ جاتا تو کبھی اس کی سر پہ چڑ جاتا کبھی اس کی کمر پہ کلا بازیاں لگاتا جاؤ ہو بندر کیا کرتے ہو تم چھوڑ دو مجھے کیوں تنگ کر رہے ہو جاؤ اپنا کام کرو لیکن بندر تھا کہ وہ سنتا ہی نہ تھا ہر وقت گائیں کو تنگ ہی کرتا رہتا کبھی اس کے اوپر کلا بازیاں لگاتا لیکن گائیں بیچاری بہت ہی اچھی دل کی اور شریف تھی اسے کچھ نہ کہتی اس کی شرارتوں کو ہمیشہ برداشت کرتی اور بندر اس بات کا نجائز فائدہ اٹھاتا اور بلا وجہ گائیں کو تنگ کرتا رہتا اور آہر تھا کھار کر چلا جاتا گائیں کچھ نہ کہتی ایک دن کبوتر اس کے پاس آیا اور بولا بھولی پیاری گائیں تم ایسا کیوں کرتی ہو اگر تم بندر کو ڈانٹو یا بندر کو تم ایک چانگ سے ہی مار دو تو اس کا کچھ نہ بچے تم اپنی طاقت اسے کیوں نہیں دکھاتی اسے کیوں نہیں بتاتی کہ وہ تمہیں تنگ نہ کرے گائیں مسکرانے لگی اور کہنے لگی کوئی بات نہیں وہ شرارتی ہے سمجھ جائے گا کہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے لیکن وہ بندر کو کچھ نہ کہتی ایک دن بندر درخ پر بیٹھا اپنی شرارتوں کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اسے ایک بل باگتا ہوا دکھائی دیا اس نے سوچا یہ بھی گائیں کی طرح ہی ہے چلو اس کا بھی مزا لوں اور اسے بھی تنگ کروں جیسے ہی بل قریب آیا اس نے اس کے اوپر درخ سے جمپ لگا دی پر یہ کیا یہ گائیں کی طرح بلکل نہ تھا اسے بے خد غصہ آیا اس نے گما کر بندر کو نیچے زمین پر پھینکا اور پھر اس کو اپنے سینگوں سے پٹکا سیدھا درخت کے ساتھ جا کر لگا اور وہاں سے جیسے ہی زمین پر گرا وہ اسے اپنے پاؤں میں رونتا ہوا آگے کی طرح بڑھ گیا بندر کی تو جان نکل گئی اس کی تو برا حال ہو گیا اب اسے معلوم چلا کہ یہ تو بل بے خد غصے والا ہے اسے اب گائیں کی طاقت کا بھی اندازہ ہوا وہ بل کو بلکل گائیں کی طرح ہی سمجھا تھا لیکن یہ بل تھا غصے کا بے خد تیز تھا وہ اس کو بلکل برداشت نہ کر سکا بندر کی بتمیزی کا اس نے برپور جواب دیا جب میں تمہیں کچھ کہہ نہیں رہا تھا تمہیں مجھے چھڑنے کی ضرورت نہیں تھی یہ کہتا ہوا وہ یہ جا وہ جا باگ گیا بندر چوٹوں سے نڈھال سار اس کا گھوم رہا تھا اور بدن میں بہت تکلیف تھی اسے اچھی طرح سمجھ آ چکا تھا کہ یہ اس کی ہی شرارتوں کی سزا ہے اسے بلیا وجہ گائیں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے تھا اگر وہ ایک بار بھی اپنی اس طرح کی پاور دکھاتی تو بندر کا کچھ نہ بچتا وہ اپنے کیے پہ بے حد نادم تھا تو دیکھا بچو آپ نے بلا وجہ کسی کو تنگ نہیں کرنا چاہیے بلا وجہ کسی کو تنگ کریں تو پھر اس کی سزا ضرور ملتی ہے سبسکرائب کیجئے کٹسٹوری فن کو لائک کیجئے میری ویڈیو کو موسیقین